جیفیل تطیب صاحب چوئی صاحب فرما رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب بلکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اور دیکھئے ابھی مونسلائی صاحب نے مل لیا سب اچھا ہے کی ریپورٹ ہے آپ یہ بتا دیں اب تو آپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے نا کہ یہ نمبر پورے یہ چیزیں بات کی ہیں کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ حکومت بددرید یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا خیالی پلاو ہے اور موقع پر آپ کے ساتھ ہینڈ ہو جائے گا دیکھیں منیف فروق صاحب شکریہ آپ کا مگر میں آپ کو یہ خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ کاف لیک کے جو ووٹ ہیں تو کیا اس سے ہی عدم اعتماد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بھی ووٹی ہیں اگر ان کو بھی ووٹی سمجھا جائے تو عدم اعتماد تو اس سے بھی ہو سکتا ہے تو بات سیدھی سی ہے کہ اگر ہمارے پاس نمبر پورے نہ ہو ہم نے اپنا ہنورک مکمل نہ کیا ہوتا تو چار سالوں کے بعد جو عدم اعتماد ہم ٹیبل کر رہے ہیں اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ اب نہ تو مہینوں کی بات ہے نہ ہفتوں کی بات ہے نہ دنوں کی بات ہے اب تو ہم گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی گھنٹوں پر پہنچ گئے میاں صاحب آپ چند گھنٹے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ گھنٹوں میں آپ کو تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہوتی نظر آ جائے گی اور کامیابی جہاں تک تلق ہے اس کا تو منیب دیکھیں ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آئینی طریقہ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے جو ابھی میرے بھائی ہیں میرے بڑے بھائی ہیں ریاض فتیانہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اگر وہ ووٹ کرتے ہیں عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے تو یہ غیر اخلاقی کام ہوگا نہیں یا ہٹانے کے جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر مجھے اور کوئی طریقہ بتا دیں کہ جو غیر اخلاقی نہ ہو پھر مجھے اور کوئی طریقہ بتا دیں جو آئینی ہو وہ تو نہیں کر رہے سر بلکل ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے آپ کی جماعت کی طرف سے ایک طرف آپ کی جماعت کہتی ہے کہ نہیں جی بلکل جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ بلکل نیوٹرل ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مولانا فضل الرمان صاحب بھی فرما رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب بھی فرما رہے ہیں ابھی چند دن پہلے آپ کی جماعت نے ایک شخصیت کے بارے میں بقیدہ طور پر ایک بیان دیا کوئی کوہرنس ہے آپ کی جماعت میں ایک بندہ کی کہندہ ہے جماعت کی کہندہ ہے سر مطلب آپ پھر خام خواہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں نہیں منیب میرے خیال یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ کی رائے جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ترجمان نے سٹیٹمنٹ دی اور پارٹی ترجمان کی سٹیٹمنٹ یقینا جماعت کی سٹیٹمنٹ ہے اور بغیر ثبوت کے وہ سٹیٹمنٹ تو نہیں آ سکتی اب آجیں دوسری جانب آپ دروس فرما رہے ہیں لیکن ایک سیکنڈ لیجئے گا سر رانا سناولہ صاحب نے کل کیا فرمایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو میری بات مناسب نہیں لگ رہی آپ کا استقاق ہے کہنا لیکن رانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے جو آپ کی پارٹی چند دن پہلے کہہ رہی ہے اس سے رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے اللہ فضل عمان صاحب نے درست کہا ہے کہ ایمپائر جو ہے وہ اب نیوٹرل ہے جن لوگوں سے ان دنوں میں ہمارا رابطہ ہوا ہے ان میں سے تو کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ ان کے ساتھ کسی کا بھی رابطہ ہوا ہے اس وقت تک میرا ایک ممبر نے شکایت نہیں کیا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا کہ ان پہ کوئی پریشر آیا ہے اپوزیشن کے بڑے لوگ یعنی کہ جناب بلاب البھٹو زرداری صاحب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی رانا سناؤلاللہ صاحب پاکستان مسلم لیگنون کے مرکزی رہنما ہے یہ کہہ رہی ہے یہ نیوٹرل ہے کوئی ہمارے تک کوئی ہمارے تک کوئی ہمارے بندوں سے رابطہ نہیں ہوا چند دن پہلے آپ کی جماعت کا کوئی اور موقف ہوتا ہے میری بات نامناسب آپ کو ضرور لے گی لیکن آپ کا رویہ بھی نامناسب جماعت کا منیف فروغ صاحب ایک تو آپ نے جو جیکٹ پہنی ہے بڑا اچھا کلر ہے اور کمبینیشن بھی اچھا ہے آپ کا موڈ بھی اچھا ہونا چاہیے میرا بڑا اچھا ہے میں تو مسکرا کے طور پوچھ سوال کر رہے ہیں میں کسی طور پر آپ سے نراز بھی نہیں ہوں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ سن لیں بس جی جی فرمایا وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ پارٹی ترجمان کا تھا بغیر ثبوت کے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا اب جو آپ رانہ سناؤلہ کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی رائے یا ان کے مشاہدے میں جو چیز ہے وہ بتا رہے ہیں مگر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو یقین سے آئے ہیں عدم اعتماد کی طرف اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک تو نواز شریف کسی طور پر عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے پچھلے چار سالوں سے اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں ستر سالوں میں کہ طاقتور حلقوں کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک لائی نہیں جا سکتی کامیاب ہو نہیں سکتی مگر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نیوٹر ہیں یا ہم کسی طور پر کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہیں اس پر یقین کرتے ہوئے غیر آئینی حکومت کو آئینی طور پر یہ آئینی راستہ بند نہ کیا جائے